اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک نصیحت میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کا خیال کرنے والا بہت کم نظر آتا ہے اپنے پڑوسی میں کون رہتے ہیں اپنے پڑوسی میں کون بستے ہیں وہ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں یا دیندار ہیں یا بے دین ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے جبکہ شریعت کے مطابق ہمیں اپنے پڑوسی کا پورا کا پورا خیال رکھنے کا آرڈر دیا گیا ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانے وَنْعَعِشَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِ بِالْجَارِ حَتَّى ضَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُنِ رواح البقاری بقاری کے لئے باعت ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بار بار اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کے نصیت فرمائی اتنی نصیت کیا کرتے تھے کہ مجھے کبھی گمان ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دیں تو گویا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا لیکن آج ہم لوگ اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں جبکہ اتنی تاقید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور صلی اللہ رحمی کرنے کے ہاں پر اپنے حکم دے رکھا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طلعہ تو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ